وینس جب سکس اینگل پر آئے گا تو آپ کے لیے ایموشنز کا ایک خزانہ کھل جائے گا ان کے اندر ڈسپلن آئے گا ان کے اندر کنٹرول آئے گا ان کے اندر شخصیت سازی کے لیے کردار سازی کے لیے کسک اور تڑپ پیدا ہوگی جو لوگ ناکام ہیں یہ بھی ایک مشن ہے کہ انہیں کامیابی میں اپنے آپ کو لے کر جانا ہے وہ بھی پورا کر پائیں اس دوران اگر کوئی بھرگو اپنے آپ کو ویک محسوس کرے اس کی بارہا کوششوں کے باوجود اسے کامیابی اس کی توقع کے مطابق نہ ملتی ہو اس کی بارہا کوششوں کے باوجود وہ اپنے ریلیشنز کو سسٹین نہ کر پاتا ہو اس کی پلاننگ کے باوجود وہ نقصان اٹھا لیتا ہو اسلام علیکم ورگوز میں ہری ساز میم پروفیشنل سٹالج جار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسیسز ریل کر آئے تفصیل بہت ہے بتانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ جو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں یہ ویک تیرہ فروری سے شروع ہوگا تھرٹیت فروری سے انیس فروری تک چلے گا اس دوران دو آسٹرولوجیکل ایوینٹس ہیں ایک تو وینس آپ کے سکس اینگل پر آ جائے گا یہ آپ کی محسوس کرتے ہیں یہ آپ کی محسوس کرتے ہیں اور بھی بہت سارے اس کے بینفٹس ہیں ابھی ویڈیو کے دوران بیان کروں گا دوسرا ایوینٹ دوسرا واقعہ انیس فروری کو ہوگا جب سورج آپ کے سیبنٹھ اینگل پر آ جائے گا پلانٹس موو کرتے رہتے ہیں جیسے آپ نے سورج کو دیکھا ہوگا سورج موو نہیں کرتا برحال زمین موو کرتی ہے لیکن سورج کی منزلیں ہمیں نظر آتی ہیں ایک سائیڈ سے تلو ہوتا ہے میکسیمم ہوتا ہے پھر شام ہو جاتی ہے پھر غروب ہو جاتا ہے یہ تینوں بیہیوئر ہیں اس کے اینگولر بیہیوئرز ہیں اسی طرح اینگولر بیہیوئر باقی پلانٹس کے بھی ہیں جو سکس سیون اوبجیکٹس سولر سسٹم میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے زمینے لگایا ہے ان کے مطابق وینس جب سکس اینگل پر آئے گا تو آپ کے لیے ایموشنز کا ایک خزانہ کھل جائے گا اس سکس اینگل پر وینس اکیلہ نہیں ہے پچھلے ہفتے سے آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری بھی اسی سکس اینگل پر ہے مارس بھی اسی سکس اینگل پر ہے سو یو آر ہائیلی ایلیجبل فر بیگ میشنز آل ٹائپ آف بیگ میشنز لائک اپنی بری عادتوں کو ہٹانا ہے جو لوگ بری عادتوں میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بری عادت ہٹانا ایک بڑا مشن ہے وہ ہٹا پائیں گے ان کے اندر ڈسپلن آئے گا ان کے اندر کنٹرول آئے گا ان کے اندر شخصیت سازی کے لیے کردار سازی کے لیے کسک اور تڑپ پیدا ہوگی جو لوگ ناکام ہیں یہ بھی ایک مشن ہے کہ انہیں کامیابی میں اپنے آپ کو لے کر جانا ہے وہ بھی پورا کر پائیں جو سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا کسی اور طرح کی کسی چیز کو سیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھے انداز سے سیکھ سکیں جو لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتے ہیں گھر کے لیے وہ سینئر ہیں اور اپنی ذمہ داریاں گھر کے رزق روزی کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں اتفاق اور برکت کی ذمہ داریاں ہیں گھر کے منجمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں رشتوں کو نبھانے کی ذمہ داریاں ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے نبھا سکیں گے جو ورگوز اپنی صحت میں کچھ کرائیسز محسوس کریں سنسٹیوٹی ہے یا کوئی مرض ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے جو ان کو سائیکلوجیکلی ڈسٹرب رکھے یا خوف زدہ رکھے ہوئے وہ اس سے باہر آسکیں گے کوئی ایسے ورگوز ہیں جو لاؤسز میں چلے گئے ہیں اور لاؤسز کی وجہ سے وہ پشتاوے میں مبتلا ہیں وسائل بھی کم ہو گئے ہیں کامیابی کے رستے بھی بند ہو گئے ہیں وہ بھی اس ہفتے سے اپنے اندر نئے وسائل اور نئی اپرچنیٹیز آتی ہوئی بیکھیں گے ایسے ورگوز جو جاوب لیس ہیں ایسے ورگوز جن کا سورس آف انکم لو ہے بلو دیئر نیڈز جتنی ان کی ضرورت ہے اس سے نیچے ہے وہ بھی اس ہفتے گروہ کرتے ہوئے دیکھیں جو ورگوز آلیڈی اپنے سورس آف انکم میں اسٹیبلش ہیں وہ مزید گروہ کریں گے with high profits with sudden gains with multitasking abilities اتنے فائدے صرف اس ایک مارس مرکری اور وینس کے اکٹھے ہو جانے سے مویسر آئیں گے صحت کے مسائل تو بہت تیزی سے کور سب سے پہلے صحت کے مسائل کور ہوں گے پھر finance کے and پھر then otherwise جو missions آپ اپنی صحت اور اپنے finance کے بحاب پر fulfill کر سکتے ہیں پھر آپ وہ بھی کریں گے دوسرا ایونٹ سنیے انیس ساری کو جب سورج آپ کے seventh angle پر آئے گا that is an other positive event جو آپ کے لیے کم از کم چار benefits پیدا کرے گا ایک benefits seventh angle is the angle of relationships جو لوگوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ candidate بنیں گے سورج نئے رستے دکھاتا ہے life partnership کے لیے for the work goes only سورج otherwise شادی کا planet نہیں ہے شادی کے لیے ہم وینس کی position دیکھتے ہیں لیکن صرف ورگوز کے لیے سورج seventh angle پر نئی possibilities پیدا کرتا ہے relationship کی نئی possibilities پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی possibility سے آپ اپنے relation disturb کر چکے ہیں destroy کر چکے ہیں separate ہو چکے ہیں یہ isolationز ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے and if you are candidate of second marriage then that is possible اگر آپ delay of marriage کا شکار ہیں پہلی چاہدی نہیں ہوئی that is possible انگل کے ہو سکے گی اگر life partnership ہوا تو meritful ہوگا اگر life partnership ہوا تو strong bonding ہوگی اور لمبا چلے گا سورج کا دوسرا فائدہ seventh angle پر یہ business partnerships میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے and you are highly eligible for investments with partnerships especially in real estate in transport in loheka business iron fields یا پھر اس طرح کے کوئی ایسے کام جن میں heavy investments چاہیے ہوتی ہیں جیسے industry وغیرہ پھر آپ کے لیے Jupiter کی position 9th angle کی ہے what goes ایک تو آپ ویسے ہی mercury کے انڈر ہیں and mercury rule کرتا ہے آپ کو تو آپ genius تو ہیں آپ کا communication skills تو high رہتے ہیں عام لوگوں سے زیادہ آپ کے پاس creative abilities ہوتی ہیں عام لوگوں سے زیادہ آپ کے پاس writing skills ہوتی ہیں عام لوگوں سے زیادہ آپ کے پاس thinking ability ہے آپ لوگوں کے پاس زیادہ medical communication skills ہیں but کبھی کبھار آپ کا confidence shake ہوتا ہے ورگوز کے بارے میں یہ بات مشہور ہے especially for male work goes کہ وہ دوری سوچ میں رہتے ہیں کبھی سوچتے ہیں یہ کیا جائے کبھی سوچتے ہیں یہ کیا جائے جس پر وہ قائم رہتے ہیں کہ یہ کیا جائے لیکن اس میں بھی اگر ابتدائی مشکلات آ جائیں تو وہ اس کام کو چھوڑ دینے کو دل کرتا ہے ان کا کبھی سبجیکٹ بدلتے ہیں کبھی بزنس نیچرز بدلتے ہیں کبھی ریلیشنز بدلتے رہتے ہیں یہ بھرگوز کی فطرت میں weakness ہے by birth but جب جوپیٹر اچھے انگل پر ہو تو یہ weakness جاتی رہتے ہیں جوپیٹر is in good position 9th انگل پر کام کر رہا ہے جون تک کام کرے گا that means کہ you are strongly good managers like جو decide کر لیا آپ decision پختار ہے گا management کے اعتبار سے بھی captain skills کے اعتبار سے بھی risk taking کے اعتبار سے and Saturn آپ کے لئے آپ کے 7th انگل پر سورج کے ساتھ ہی ہے so آپ کی genius ability اور زیادہ ہوگی پہلے تو آپ صرف قوانین کو سیکھ پاتے تھے اب آپ رشتوں کو بھی سیکھ پائیں گے لوگوں کی نیتیں بھی judge کر سکیں گے and آپ کی جو time behavior ہے وہ بھی کافی positive رہے گا اس time behavior کا representative بھی کہتے ہیں so overall دیکھا تھا ہے جو benefits نے one by one سب گنوا دیتا ہوں you are ready for your natural ability enhancement جو بھی آپ کی natural abilities ہیں آپ کوئی institutional achievements کی طرف بڑھ رہے ہیں یا آپ اپنی face value کی طرف بڑھ رہے ہیں یا آپ اپنی reputation رو enhance کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سب آپ کی کردار سازی ہو رہی ہے اور آپ اس وقت اوکی دوسرا فائدہ you are highly strong candidate for business opportunities for profits for multitasking یا career opportunities اس کے لئے losses recoveries and business partnerships higher education and تعلقات عامہ جسے ہم لوگ public activities کہہ سکتے ہیں family welfare and losses recovery regrets کا خاتمہ knowledge enhancement دوہری سوچ کا خاتمہ and IQ level enhancement اتنے advantages ہیں ان سب کو میں نے elaborate بھی کر دیا اور pin point بھی بتا دیئے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیزن سے جو 16 پروری سے شروع ہوگا اس میں آپ بہت سارے فائدے لیں گے لیکن اس دوران اگر کوئی ورگو اپنے relations کو sustain نہ کر پاتا ہو اس کی planning کے باوجود وہ نقصان اٹھا لیتا ہو اسے پھر زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ اس کے ہاں کہیں نہ کوئی weakness ہے یا تو time میں ہوگی یا luck میں ہوگی یا skills میں ہوگی ان تینوں sectors کو کور کرنے کے لیے اسے سور شمز کی تلاوت دن میں پانچ دفعہ ضرور کرنی چاہیے ساتھ میں سائنٹیفکلی یا جمالوجیکل آرٹ آف ہیلنگ کے اعتبار سے اسے یا تو روبی پہننا چاہیے یا اوپل پہننا چاہیے یا ییلو سفائر پہننا چاہیے میری ریکمینڈیشن روبی ہے روبی روبی ریلائیبل کومنلی آویلیبل اور افیکٹیو ہے فاسٹ ہے لیکن اگر نیچرل ہوگا تو اگر آپ کی عمر پچیس سے چالیس سال کے درمیان ہے چالیس سال سے زیادہ ہے تو دس کیرٹ ہی پہننا ہے پچیس سال سے چالیس سال کے درمیان ہے تو آپ کے پاس تین آپ 8 کیرٹ روبی پہن سکتے ہیں 9 کیرٹ پہن سکتے ہیں 10 کیرٹ پہن سکتے ہیں لائیو میں کوئی بھی سٹون ایک ہی دفعہ پہننے کے لیے بائی کرنا ہوتا ہے پھر آپ کی ایج چالیس سال سے زیادہ بھی ہو جائے تب بھی آپ کو وہی ایک ہی سٹون تقریباً نومبر کے مہینے سے 2023 ہم نے دیکھا کہ ہماری پریسکریپشن پہ لوگ جو ہمارے ہمارے ویورز ہیں یا جو ہماری پروفیشنل اسٹرالوجی کو پسند کرتے ہیں وہ ہماری پریسکریپشن پہ سٹون بائی کرتے تھے مارکیٹ سے یا سنتھائٹک ہوتا تھا یا کلر انہینس دوسرے سٹونز ہوتے ہیں وہ اصلی سٹونز ہوتے ہیں لیکن انہیں خوبصورت بنایا جاتا ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے وہ خوبصورتی سٹونز ہائی خوبصورت بنا لیتے لیکن وہ خوبصورتی کام آتے ہیں وہ فیشن کام آتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے کام نہیں آتے اب لوگ وہ بائے کرتے تھے وہ زیادہ خوبصورت لگتے تھے نیچرل سٹون اتنا خوبصورت نہیں ہوتا سم ٹائم وہ کلمزی ہوتا دیکھنے میں کمزور لگتا ہے اگر سنتھیک رکھا جائے سنتھیک زیادہ خوبصورت نظر آئے لیکن ہم نے تو خوبصورت ہی نہیں پہنی تھی ہم نے فیشن نہیں کرنا تھا ہم نے تو ٹریٹمنٹ کرنا تھا ٹریٹمنٹ کے لئے نیچرل سٹون بائے کریں آپ کو اس کی گریویٹی آپ اس کی ریفلیکشن آپ اس کی پیوریٹی آپ اس کا کلر آپ اس کی کلارٹی یہ سب چیک کرنی آنی چاہیے اگر آپ یہ سب نالج نہیں رکھتے تو پھر یہ بات تیہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو سنتھیٹک سٹون دے دے اور اگر آپ کے پاس یہ نالج ہے تو پھر آپ چیٹ کرنا آسان نہیں اگر آپ اس کے باوجود کہ آپ پاس نالج نہیں ہے اور آپ سٹون بائے کرنا چاہتے ہیں تو تھے وہ کچھ سو ہوتے تھے لیکن جب یہ آن لائن کا دور آیا تو زیادہ لوگوں تک آویرنیس گئی لوگ زیادہ سٹون بائے کرنا چاہتے تھے اب بھڑی انویسمنٹ چاہیے تھے تو پچھلے مہینوں سے ہم لوگوں نے اپنے جمولوجس ہائر دیئے ساؤت افریقہ میں آسٹریلیا میں سری لنکا میں افغانستان ہم نے سٹون کٹ کروائے سٹون گریڈ کروائے سٹون کی جو کوئلٹی تھی ان کو جج کیا اور اپنے سٹور پر اپلوڈ کر دیا آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں آپ وہیں بیٹھے اپنا سٹون اپنے دور سٹیپ پر حاصل کر سکتے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے ایک نظر آپ اسے دیکھ لیجئے تو آپ کو توقعات مطابق کوئی نہ کوئی سٹون ضرور مل جائے گریڈ کے اعتبار سے بھی اور پرائز کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی نے یہ جو ایک بہترین ٹائم اس وقت آپ کے لیے میسر کیا ہے اس کی شکر گزاری کریے اپنی پرفارمنس کو بڑھائیے جب اللہ تعالی کہا شکر گزاری کے لیے آپ سربت سجود ہوں تو اپنی دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا آپ لوگ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ کی بدہ بنتی اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ اللہ کے بعد